بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الأنبیاء والمرسلین امام المتقین خوتم النبیین سیدنا و مولانا محمد و علیہ وآلہ وآسحاب اللہ اجمعین مسنوی ہم نے شروع میں بات کی ہوئی ہے کہ چھے جلدیں ہیں اور مختلف جلدوں کا مختلف مقصد ہے شروع میں زیادہ بفتو نفس کے حوالے سے ہے ایک ہی مضمون سے متعلق کہانیاں جب مسلسل سنتے رہیں پڑھتے رہیں تو تھوڑی سی بات اس طرح بنتی نہیں ہے تو مضمون کی تھوڑی تبدیلی کے لیے تیسری جلد کے شروع میں اس وقت جو انہوں نے لکھا ہے اس پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلا تو سوال جو اٹھایا ہے انہوں نے وہ یہ ہے کہ اصحابِ اقل کون ہیں اصحابِ رائے کون ہیں آپ کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنے نفس پر غالب ہیں اور اللہ کی مرضیات سے مغلوب ہیں وہ اصل میں صاحبِ اقل ہوتے ہیں اور وہی اصل میں صاحبِ رائے ہوتے ہیں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی کو حلق انایت فرمایا حلق یہ والا حلق یہ جو گلے والا تو وہ جادو گروہ کی لاتھیوں اور رسیوں وغیرہ کو نگل گئی اور پھر بھی موٹی نہیں ہوئی کیونکہ اس کا کھانا نہ تھا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی کا حلق تھا اسی طرح یقین کا بھی حلق ہوتا ہے جو وسوسوں کو نگل جاتا ہے تو جس طرح خادجی اشیاں کا حلق ہوتا ہے اسی طرح معنوی اشیاں بھی نگل جانے کی صلاحیت رکھتی ہیں تو اگر انسان میں منفی معنوی اشیاں وسوس سے شیطانی کو نگل جانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے اور اس طرح وہ اپنی روح کو مادی ضروریات کے حساس سے پاک کریں تو اس جسمانی اور روحانی روزی میں خدائی ہو جاتی ہے اپنی اکل اور دل کو مادی اشیاں کی محبت سے پاک کریں تو نظام حضم کے بغیر تازہ غزائے میسرانے لگتی ہے جیسے حضرت مریم علیہ السلام کو ملا کر دی تھی اس کے لئے مزاج کا بدلنا شرط ہے غلط خوراک کھانے سے انسانی جسم امراض پیدا ہوتے ہیں لیکن جب مادی مزاج میں تبدیلی آتی ہے تو انسان انوارِ الہی کا محل بن جاتا ہے پھر مثال آپ دائیہ کی لے کر آئے ہیں کہ دائیہ جب بچے کا دودھ چھوڑاتی ہے تو ترہ ترہ کے میوی کھلاتی ہے اور جب تک بچہ شیرخار رہتا ہے بے شمار لذیذ غزاؤں سے وہ محروم رہتا ہے اسی طرح دنیاوی لذتوں کا دودھ چھوڑنے پر ہی اخروی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں جس طرح بچے کا دودھ چھوڑانا اس کے لئے غزاؤں کی ترقی کا سبب بنتا ہے اسی طرح اگر جسمانی لذت کو ترق کر دیا جائے تو روحانی غزائیں بہتر سے بہتر حاصل ہونے لگتی ہیں جسمانی لذت کے ترق کرنے سے حکمتیں حاصل ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی طلب پیدا ہوتی ہے اگر ماں کے رحم میں بچے سے کوئی کہتا کہ بڑی منظم اور خوبصورت دنیا ہے جہاں بہت سی نعمتیں ہیں تو یقیناً بچہ اس خارجی عالم سے انکار کر دیتا اسی طرح عوام کب یہی حال ہے کہ وہ عالم آخرت سے انکار کرتے ہیں یا مشکوک رہتے ہیں تو جو عبدال حضرات ہیں وہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ تاریخ ہے کونہ اور تنگ کونہ ہے اور اس کے باہر ایک بہت وسیع بے بھو اور بے رنگ عالم ہے وہ نہیں سنتے لیکن اس دنیا کا لالچ ان کے آگے ایک موٹا اور گہرہ پردہ بن چکا ہے لالچ کانوں کو سننے اور آنکھوں کو دیکھنے سے روک دیتا ہے جس طرح خون کے لالچ نے بچے کو باہر آنے سے روک دیا تھا وہ خون کے علاوہ کسی اور غزہ سے اس وقت تو واقف ہی نہیں تھا کیونکہ ماں کے پیٹ میں تو تو اس دنیا کا لالچ جو ہے یہ بھی تیرے لئے پردہ بن گیا ہے یقین کو تجھ سے اس نے پوشیدہ کر دیا ہے لالچ حق کو باطل کر کے دکھا دیتا ہے سچے لوگوں کی طرح تو لالچ سے بیزار ہو جا تاکہ اس درگاہ تک پہنچ سکے تیری روح کی آنکھ روچنی دیکھنے والی بن جائے گی اور تو خوف سے نجات پا جائے گا اس کے لئے پھر ایک بڑی خوبصورت سی انہوں نے مثال دی ہے کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک اکل مند نے کچھ دوستوں کو دیکھا کہ وہ بھوکے ننگے اور تھکے ہوئے چلے آ رہے ہیں اکل مند کی محبت نے بڑا جوش مارا اس نے انہیں سلام کیا کہا کہ میں جانتا ہوں تم تھکے ہارے ہو بھوکے بھی ہو لیکن اے دوستو اللہ کا واسطہ ہے ہاتھی کے بچے کو نہ کھانا یہ حالانکہ خوب موٹا ہے تازہ ہے پلا ہوا ہے لیکن یاد رکھو کہ ان کی ماں جو ہے وہ ہر وقت گھات میں رہتی ہے اس لئے اس کے قابل رہم بچے سے بچوں آپ کہتے ہیں کہ اولیاء بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بچوں کی طرح پیارے ہوتے ہیں اور وہ ہر وقت ان سے باخبر ہوتا ہے وہ غیر حاضری میں بھی کام میں لگے ہوتے ہیں اولیاء بظاہر بے سہارہ اس لئے ہوتے ہیں کہ عوام کی آزمائش ہو سکے اور سب اولیاء سیرت کے اعتبار سے ایک ہی ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی ایک لاتھی فیرون کی سلطنت کو بغیر اللہ کی مدد کی کیسے برباد کر سکتی تھی قومِ لوت کی بستیاں صرف ایک بدعا سے کیسے غرق ہو سکتی تھی ابھی بھی جا تو شام میں ان کے نشان تو دیکھ سکتا ہے یہ صرف اور صرف کیوں ہیں کہ اللہ کی توجہ اللہ کا فضل اللہ کا کرم اللہ کی رضا ساتھ ہوتی ہے اب انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر ناشتا ہے ایسے ایسے عبرت والے واقعات انسان کے سامنے آتے ہیں لیکن وہ ان سے سبق نہیں سیکھتا وہ اب اونٹ کوئی مثال لیتے ہیں کہ اونٹ میں ان کو اونٹ کے سوا کچھ نہیں نظر آتا انسان اس دنیا کے نفع اور نقصان کو ذرہ ذرہ دیکھتا ہے دنیا کے خوشی میں ناشتا ہے یہ غلط ہے یہ مناسب نہیں ہے انسان کو چاہیے کہ اپنی ہستی کو مٹائے لالچ اور شہوت سے آزاد ہو لاکھ حسد قبر سے نجات پا جاتے ہیں اور تمام نقص ہیں ان سے وہ پاک ہو جاتے ہیں تو قدرت کے طرف سے ان کے لیے تعلیہ بجانے اور رقص کرنے کے اسباب مہیا کر دیے جاتے ہیں اب یہ ظاہری وہ لٹرل وہ نہیں ہے اس کی مثال کیا ہے جیسے سمندر کی لہریں دیکھو کیسے ناشتی ہیں درختوں کے پتے دیکھو کیسے تعلیہ بجاتے ہیں تم ان پتوں کی تعلیہ بجانے کو نہیں سمجھتے اس لیے کہ ان کو سننے کے لیے دل کے کان درکار ہیں بدن کے کانوں سے وہ نہیں سنائی دیتے حسد قم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کے بارے میں قرآن میں یہ آیا کہ ان کے کان صرف نیکی سننے والے ہیں وہ ہماری بھلائی کے لیے مجسم کان ہیں اور مجسم آنکھ ہیں اور ان کی رحمت جو ہے وہ دودھ پلانے والی کی طرح ہے اور ہم بچوں کی طرح ہیں اور اس بات کے کوئی انتہا نہیں ہے کہتے ہیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے آؤ دوبارہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہاتھی والا جو معاملہ تھا وہ کیا تھا کہتے ہیں کہ انہوں نے بات نہ سنی اور وہ بچوں نے ہاتھی کا بچہ جو ہے وہ کھا لیا اب ہاتھی ہر موں کو سونگتا ہے تاکہ اپنے بچے کے کباب کی خوشبو پائے اور پھر بدلہ دیں اللہ کے بندوں کا جو گوشت کھاتا ہے ان کی غیبت کرتا ہے وہ سزا ضرور پائے گا اللہ بھی اسی طرح تمہارے موں سونگے گا یہ پھر وہی بات ہے لٹرل نہیں لینا اس قوام میں کبر میں منکر نکیر جو ہیں وہ اس خوشبو سے بہت اچھی طرح سے واقف ہے ان سے اپنے موں کو نہیں دو چھپا سکے گا وہاں کوئی ہیلا کوئی بہانہ کام نہیں آئے گا اور ملک الموت جو ہے وہ بظاہر تو ہمیں نظر نہیں آتا لیکن بیمار بعض اوقات دیکھ لیتا ہے اور گھر والوں سے بھی کہتا ہے دیکھو مجھے کون مار رہا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ وہی بات نہیں ہے بلکہ جان نکالنے کے لیے مجھے مارا جا رہا ہے کچھ کہتا ہے وہ ہم نہیں دیکھ سکتے اس کے دیکھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی نظر ہرس دنیا سے اب خالی ہو چکی ہو اگر پہلے ہی ہرس کو ختم وہ کر لیتا عذاب کی کیفیت نظر آ جاتی تو پھر وہ نیک عمال کر سکتا تھا اب آنکھ ککلنا جو ہے وہ بے وقت ہے بیکار ہے اور بے وقت کا کام جو ہے وہ تو ہمیشہ حلاکت میں لے گے جاتا ہے جیسے بے وقت ازان دینے والا مرخ ہمیشہ زبا کر دیا جاتا ہے ہمارے ہاں تو یہ اب نہیں لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے بچپن میں ہم نے سنی ہوئی یہ باتیں کہ مرغا جو ہے وہ بے وقت ازان دے رہا اب اس کو زبا کر دوں تو ہر آن جسم کے اجزاء جو ہیں وہ فنا ہوتے رہتے ہیں ایک کی جگہ پہ جو ہے وہ دوسری اجزاء لیتے ہیں اس لیے ہمیشہ اپنے ایمان کی نگرانی کرنا بہت ضروری ہے ہر وقت ہر جگہ دیکھتا رہے تاکہ تجھے جو ہے وہ اصل جو مقصد ہے وہ تو حاصل ہو جائے دنیا کے کاموں میں کوشش ضرور کرنی چاہیے اس سے انکار نہیں ہے لیکن آخرت کے کاموں میں جو ہے توجہ رکھنی اور انہماک رکھنا ہے اگر آخرت کے کام نہیں کریں گے تو دنیا سے تو ناکام جائیں گے اپنی خودی کو اللہ کی خودی میں فنا کرنا پڑتا ہے اب ایک بدگار اگر اچھا لباس پہن لے تو اس سے سکون قلب تو حاصل نہیں ہوتا نیک عمال انسان کی گدڑی میں بھی ہوں تو اس کا دل جو ہے وہ باغ باغ ہوتا ہے نصیحت کرنے والے نے مسافر سے کہا بھوک کے وقت گھاس کھا لینا لیکن ہاتھی کے بچے کا شکار مت کرنا میں نے تو نصیحت کا حق ادا کر دیا واللہ حافظ لیکن انہوں نے کیا کیا کھا لیا تو مسافروں نے میں سے ایک نے تو نصیحت کو مان لیا اور گوش نہیں کھایا لیکن باقی آسان نہیں کر سکے اسے فقیر کی بات یاد تھی وہ جاگتا رہا باقی سب کبابوں سے پیڑ بھر کے سو گئے اس نے دیکھا کہ ایک پڑا خوفناک ہاتھی آ رہا اس نے موہ کو تین بار سوں گا اور پلٹ گئے اس کے موہ کو جس نے نہیں کھایا تھا اور اس نے باہر سوئے شخص کا موہ سوں گا اور ہاتھی نے ان سب کا موہ پھار ڈالا اس لیے مخلوق کا خون پینے والے تجھے بھی چاہیے کہ دو طوبہ کر لیں لوگوں کے مال جو ہے ان کو ان کا خون سمجھنا چاہیے میں کسی کے مال کو تباہ کرنا اس کی جان کو تباہ کرنے کے برابر ہوتا ہے مکر کرنے والوں کو اس کے مکر کے بو جو ہے وہ رسوہ کر دیتی ہے اور وہ ذات جو ایک اچھی خوشبو جو ہے یمن سے سونگ لیتی ہے وہ میرے اور تیرے باطن کی بو کو کیوں نہیں محسوس کرے گی وہ ہم سب کی بو کو پہچانتے ہیں لیکن اپنے کرم سے وہ ہم سے چھپا لیتے ہیں ہر اچھی بری بو آسمانوں پر پہنچتی ہے ہم سو رہے ہیں ہماری بو آسمانوں کا سفر جو ہے وہ تیہ کر لیتی ہے ہماری تکبر کی بو غصے کی بو ہرس کی بو بلکل اسی طرح سے پیاز کی بو جو ہے وہ سانس کے ساتھ جب ہوتی ہے تو پہچان لی جاتی ہے اگر انکار بھی کریں تو یہ بو جو ہے وہ مخالفت میں گواہی دیتی ہے گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں مردود ہو جاتی ہیں اور جو دل کا ٹیڑا پن ہے زبان سے ظاہر ہو جاتا ہے اسی طرح جو اسی طرح اخلاص نہیں ہے تو اچھے الفاظ بھی مردود قرار دیے جاتے ہیں تو دوستوں کی غلطی بیگانوں کی اچھائی سے بہرحال بہتر ہوتی ہے ہماری آئے ایک سا نکتہ ہیں دعائیں مانگتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں تو دعائیں تو مانگتا ہے ہر کوئی مانگتا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ایک قصہ بیان کرتے ہیں اس میں سے کچھ قصوں پہ ظاہر ہے زوف کے الزامات بھی ہیں کچھ پہ وضع کے الزامات بھی ہیں بہرحال یہ بڑا دلچسپ قصہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آزان میں ہائی کو آجزی کی وجہ سے ہائی کہہ دیتے ہیں ہائی کو ہائی کہہ دیتے ہیں منافقوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تو درست نہیں ہے کسی اچھے موزن کو جائے وہ مقرر کیا جائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جوش میں آ رہے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ بلال کا کہنا جو ہے وہ شور و غل کے سینکڑوں ہائی سے بہتر ہے اگر تمہاری دعاوں میں اچھا دم نہیں ہے تو بہتر ہے کہ کسی صفائی والے سے ہی اپنے لئے دعا کرا لیں یہ آخری فکرہ مولانا نے فرمایا مطبیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ وسلم سے کہا ہے موسیٰ مراد مانگتے وقت اس مو سے مانگ جس سے تُو نے گناہ نہ کیا موسیٰ علیہ وسلم نے عرض کیا الہی میرا مو تو ایسا نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا تو پھر دوسرے کے مو سے مانگ یہ حضرت موسیٰ کی عجزی کی بات ہو رہی ہے کہ میرا مو ایسا نہیں ہے کہ جس سے گناہ نہ ہوا یہ اللہ کے نبی ہیں اور جلیل القدر نبی ہیں اللہ نے فرمایا پھر دوسرے کے مو سے مانگ کیونکہ دوسرے کے مو سے تُو نے کوئی گناہ نہیں کیا ایسے عمل کر کے دوسرے تیرے لئے دعا کریں دوسرے کے مو سے کیسے ہوتی ہے دعا ایسے ہوتی ہے تیرا موہ اگر دعا کے لائک نہیں ہے تو غیر کا موہ تیری اس مجبوری کے لیے ایک اچھا عذر خواہ بن جائے گا اپنے موہ سے دعا کرنی ہے تو موہ کو اور روح کو پاک کر اللہ کا ذکر پاک ہے جب اس سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے تو ناپاکی خود بخود جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور زدیں زدوں کو دفع کر دیتی ہیں اور روشنی آتی ہے رات بھاگ جاتی ہے اس طرح اللہ کا پاک ذکر روح کو حاصل ہوتا ہے نا ناپاک موہ رہتا ہے نا کسی قسم کی پلیدی رہتی ہے ایک رات کو ایک شخص اللہ اللہ کرتا تھا اور اس کو خوب اس کو لطف حاصل ہوتا تھا شیطان نے اس سے کہا کبھی تم بدھ کی طرح کب تک ایسے بٹے کرتے رہو گے اللہ کی طرف سے لبیک کا تو جواب ہی آج تک نہیں آیا اب وہ دل شکستہ ہو گیا وہ لیٹ گیا اس نے خواب میں حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا انہوں نے سو پچھا گوی تو انہوں نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا اس نے جواب دیا کہ میرے بس لبیک ہی نہیں آرہا میں ڈر گیا ہوں کہ میں مردود بارگاہ ہوں اس لئے ذکر کا جواب نہیں آرہا حضرت خضر علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ نے اسی لئے بھیجا کہ تجھے بتاؤں کہ تیرا اللہ اللہ کہنا ہی تو ہماری لبیک ہے اور تیری آجزی اور درد و سوز یہ تمہاری طرف ہمارا قاسد ہے کسی شخص کو عبادت کی توفیق ہونا اللہ کے طرف سے اس کی قبولیت کی دلیل ہوتی ہے یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ اپنی یاد میں لگا دے اللہ کا عشق اس کی رحمتوں کو متوجہ کرتا ہے تو دعا کرنے والے کے ایک مرتبہ یا رب کہہ دینا اللہ کی جانب سے چند بار لبیک کہنا بن جاتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اسے تو کبھی دعا کی توفیق ہی اصل نہیں ہوتی اللہ نے اسے درد سر سے بھی محروم رکھا ہے ورنہ وہ ہی دعا کا سبب چلو بن جاتی کہ وہ بیماری جو اللہ کی طرف رجوع کرا دے وہ تو اللہ کی رحمت ہوتی تو حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے تکلیف میں مبتلا کر رہتا ہے تاکہ اس کی آجزی کو سنیں درد اور زاری کے ساتھ دعا جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ عشق کا نتیجہ بنتی ہے گھٹ گھٹ کر رونا جو ہے وہ ابتدائی حالت میں ہوتا ہے اور جب انسان درد اور رونے کی حالت میں اے مددگار اور اے معین پکارتا ہے آواز صاف ہوتی جاتی ہے اسی میں انتہائی غم کی کیفیت ہوتی ہے جب جذبہ الہی تاریح ہوتا ہے تب انسان درد کے ساتھ کی عیاء کرتا ہے اصحاب اکہف کا کتہ تھا ان اصحاب کی فیض محبت سے وہ مسلسل وحدت کی شراب جو ہے وہ پی رہا ہے اے بھائی ایسے کئی معمولی لباس والے ہوتے ہیں جن کو تو نہیں جانتا تیرے لئے ضروری ہے جام محبت کی طلب میں صبر کے ساتھ اپنی جان دے دے اور ایک مجاہد جنگ کی سختیوں پر صبر سے کام لیتا ہے تب ہی وہ پتہ یاب ہوتا ہے صبر جو ہے وہ کشادگی کا راستہ ہے تمام معاملات میں احتیاط اور پختہ کاری سے کام لینا ضروری ہے غفلت انسان کو منزل سے دور کرتی ہے ہر خواہش نفس کے پیچھے بھاگنے والا تنکے کی طرح ہوتا ہے اور شیطان ترہ ترہ سے انسان کو دھوکہ دیتا ہے لیکن انسان کی پختہ کاری یہ ہے کہ وہ شیطان کی فریب میں نہ آئے اس کے دام فریب سے بچ جائے اور شیطان کے خوشنمہ فریب میں بہت سی تکلیفیں ہیں اور مصیبتیں جو ہیں اور آفات ہیں وہ پوشیدہ ہیں تو دنیا کی دولت کی جھنکار جو ہے وہ انسان کو اپنے فریب میں بھنسا دیتی ہے یاد رکو کنات بہت بڑی دولت ہے کیونکہ دنیا کی چمک دمک چند روزہ ہے اس کے دھوکے کو سمجھنا ہے تو ایک قصہ سنو چھوٹا سا ایک قصہ ہے کہ ایک دیہاتی تھا اس نے شہری سے کہا جناب آپ کبھی ہمارے گاؤں تشریف لائیں اپنے بال بچوں کے ساتھ آئیں دیہات میں دیکھیں بہاریں دیکھیں خوبصورتی ہے شہری اس سے ٹالنے کے بہانے کرتا رہا دیہاتی زد کرتا رہا کہ جہاں میرے بال بچوں کے منتظر ہیں شہری نے کہا چاہ میں دل و جان سے حاضر ہوں لیکن ہر نکلو حرکت تو اللہ کے قبضے میں ہے تو اسی طرح دیہاتی گئے وعدے اور خوش آمدوں کی وجہ سے شہری کے جو بال بچے تھے انہوں نے بھی پھر منت سماجت شروع کر لیکن بجی چلتے ہیں کہ بھی اب ہمیں دیہات لے جائیں تاکہ ہم یہ بھی ہماری مہمان نوازی کا حق جو ہے وہ عطا کریں شہری نے کہا یہ تو ٹھیک ہے یہ نقطہ بڑا سبردست ہے لیکن غور کرو ایک کال پہ کہ اس شخص کے شر سے بچنا جس کے ساتھ انہیں احسان کیا دوستی بھی ان نیکیوں میں سے ہے جو آخری وقت میں کام آتی ہے میل جول دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ ہوتا ہے جو دوستی ٹوٹ جانے کا سبب بنتا ہے اور دوسرا وہ ہوتا ہے جس سے دوستی میں مزید مضبوطی آتی ہے خیال یہ کرنا ضروری ہے کہ میل جول دوستی کو توڑ نہ دیں رسول علیکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قدم احتیاط سے اٹھانا ہے ایسا نہ ہو کہ گئی پھنس جائیں تو غلطی سے بچنے کے لیے پہلے عقل سے کام لو تجربے کو کام میں لاؤ اور اگر سمجھو کہ میں ایسا نہیں کر سکوں گا تو کسی دیدہ در کو اپنا رہبر بناو اندھا بھی چلنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو احتیاط کرتا ہے کہ کہیں گڑھے میں نہ پا جائے یہ آغاز آپ نے بڑا خوبصورت کیا ہے اس کے بعد ظاہرہ ہکایات اس جلد کی شروع ہو جاتی ہیں لیکن آغاز بڑا دلچسپ تھا اس لئے میں نے کوئی بہت زیادہ اس کے اندر تفسیری گفتگو نہیں کی اور خلاصہ جو ہے اس کا پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق تھا فرمائے وصل اللہ اللہ و اللہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ اجمعین برحمت قیاء رحمہ الرحمن